ملٹی رول سنگل انجن لڑا کا تیارہ سو لیٹس ڈارٹ فرنڈز نائنٹین ایٹی سیون میں جاپان نے امریکی ساختہ ایف سکسٹین سی تیارے کو جاپان کے زیر استعمال مٹسو بیشی ایف ون تیارے کو ریپلیس کرنے کے لیے منتخب کیا اگلے سال یعنی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں مٹسو بیشی کو پرائیم کانٹریکٹر کے طور پر سیلیکٹ کیا گیا جبکہ اس تیارے کو ایف ٹو کا نام دیا گیا یہ تیارہ جاپان اور امریکہ کے مشترکہ ڈیولپنٹ پرگرام کے تحت تیار کیا گیا مٹسو بیشی ہیوی انڈسٹریز اس کی اہم کانٹریکٹر ہے اور امریکی لوکڈ مارٹن سب کانٹریکٹر کے طور پر اس پروجیٹ پر کام کر دی ہے جیپنیز ڈیفینس ایجنسی نے اصل میں دو ہزار دس تک کل ایک سو تیس ایف ٹو تیارے جن میں ایٹی تھری سنگل سیٹ اور فورٹی سیون ڈیول سیٹ تیارے خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن دو ہزار سات کے حوائل میں یہ تعداد کم ہو کر نائنٹی فور رہ گئی تھی ابتدائی آرڈر اٹھارہ تیاروں پر مشتمل تھا مارچ دو ہزار سات میں مزید پانچ تیاروں کا آرڈر ایک سو پچاس ملین ڈالر کے معاہدے میں دیا گیا ایم ایچ آئی نے اپرل دو ہزار آٹھ میں لوکڈ مارٹن کو مزید ایف ٹو تیاروں کے کمپننٹس تیار کرنے کے لیے دو سو پچاس ملین کا کانٹریکٹ سائن کیا جاپان اس وقت مٹسو بیشی ایف ٹو سپورٹ تیارے کو گراؤنڈ کرنے کے لیے ایک نئے جدید مٹسو بیشی ایف ایکس تیارے پر کام کر رہا ہے جو گریجلی ایف ٹو فلیٹ کو دو ہزار تیس سک ریپلیس کرے گا تاہم اس ٹائم لائن کو میٹ کرنے کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں جاپان حالیہ دنوں میں یوکے کے ساتھ بھی اس معاملے میں کلیبریشن کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے خیر ہم آگے بڑھتے ہیں ایف ٹو ائر کرافٹ کے متعلق ڈیٹیلز پر اس پروگرام میں امریکہ سے جاپان کو ٹیکنالوجی کی منتقلی شامل تھی اور لاغت کی اشتراک کی ذمہ داری ساٹھ فیصد جاپان اور چالیس فیصد امریکہ نے شیئر کی ٹوٹل چار پروٹوٹائپز تیار کیے گئے اور پروٹوٹائپ کے فلائٹ ٹرائلز نائنٹین نائنٹی سیون تک کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئے تھے اور یہ فائٹر جیٹ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پروڈکشن کے فیز میں داخل ہوا پہلا پروڈکشن ائر کرافٹ مارچ دو ہزار پانچ میں جیپنیز ڈیفنس ایجنسی کو فراہم کیا گیا تیارے کو ناغویا میں مٹسو بیشی کے کوما کی ساؤتھ پلانٹ میں اسمبل کیا جا رہا ہے جون دو ہزار ساتھ میں ایف ٹو نے امریکہ جاپان کی مشترکہ مشکوں کے لیے گوام میں انڈرسن ائر فورس بیس میں اپنی پہلی بیرون ملک تائناتی کی ایف ٹو نے ان مشکوں کے دوران پہلی مرتبہ ائر ٹو گراؤنڈ ٹارگٹس کو کامیابی سے ہٹ کیا ایف ٹو کے اگر ڈیزائن کی بات کریں تو بنیادی طور پر یہ ایف سکسٹین کی طرح ہی دکھتا ہے جیپنیز کمپنی کواسا کی اس تیارے کے درمیانی حصے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مرکزی پیئے اور انجن کے ڈورز کی کنسٹرکشن کی ذمہ دار ہے جبکہ مچسو بیشی ہیوی انڈسٹریز تیارے کے فیوز لاج اور ونگز کے آگے والے حصے کو بنا دی ہے مچسو بیشی نے لور ونگ باکس سٹرکچر کا ڈھانچہ بھی ڈیزائن کیا ہے جس میں لور سکن، سپارز، ریبز اور کیپ شامل ہیں ان کو گریفائٹ اپاکسی کمپوزیٹ سے بنایا گیا ہے گریفائٹ اپاکسی کمپوزیٹ کو آٹو کلیب میں اکٹھے ملا کر تیار کیا گیا ہے جبکہ اس ٹیکٹیکل فائٹر پروڈکشن میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال پہلی مرتبہ کیا گیا ایک اور جیپنیز کمپنی فیوجی اپر ونگ سرفس سکن، ونگ فیرنگز، ریڈ آم، انجن ائر انٹیکس اور ٹیل سیکشن تیار کرتی ہے لوکڈ مارٹن فیوز لاج کے پچھلے حصے، پورٹ سائیڈ ونگ باکسز اور لینی ایج فلیپس فراہم کرتی ہے ایف ٹو کا کاکپٹ تین ملٹی فنکشنل ڈسپلیس الیس ہے جس میں یوکو گاوہ کمپنی کا لیکویڈ کرسٹل ڈسپلیس اور شیپ مادزوں کا تیار کردہ ہیڈز اپ ڈسپلیس شامل ہیں امریکی کمپنی لوکڈ مارٹن ایف ٹو کے لیے ایویونکس سسٹمز کی بھی ذمہ دار ہے تیارے کا ڈجیٹل فلائے بائی وائر سسٹم جاپان ایوییشن الیکٹرک اور ہنی ویل نے مل کر تیار کی ہے اس ایئر کرافٹ کا انٹیگریٹڈ الیکٹرونک وارفیر سسٹم اور ایکٹیف فیزڈ ریڈار مٹسو بیشی الیکٹرک نے تیار کیا ہے ایف ٹو پر ٹوٹل گیارہ ہارڈ پوائنٹس موجود ہیں جس پر ورائیٹی آف ویپنز کیری کیا جا سکتے ہیں ویسے تو اس تیارے کو دونوں ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس روز میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر اس کو ایئر ٹو سرفیس روز میں استعمال کیا جانے کیلئے ہی ڈیولپ کیا گیا تھا اس ایئر کرافٹ کے ویپنز کے لیے سٹورز مینجمنٹ سسٹم لاکھنڈ مارٹن پروائیڈ کر دی ہے شارٹ اور میڈیم رینڈ ایئر ٹو ایئر مزائل کی بات کریں تو ایف ٹو ریتھیون کا تیار کردہ اے ای ایم سیون سپیرو میڈیم رینڈ ایئر ٹو ایئر مزائل اور اے ای ای ایم نائن ایل شارٹ رینڈ ایئر ٹو ایر مزائل کے علاوہ ایم ایج آئی یعنی میٹسو بیشی ہیوی انڈسٹریز کا تیار کردہ ڈبل ای ایم تھری شارٹ رینڈ ایئر ٹو ایئر مزائل شامل ہیں بعد میں جپان نے مقامی سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈ ای ای ایم سیون سپیرو کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹائب نائنٹی نائن یا میٹسو بیشی ڈبل ای ایم فور ایئر ٹو ایئر مزائل ان تیاروں کے لیے تیار کیا یہ بیانڈ ویجو رینڈ ایئر ٹو ایئر مزائل نائنٹین نائنٹی نائن سے آپریشنل ہے دو ہزار دس میں جپان نے اس مزائل کا بی ورجن بھی تیار کیا جو ای ای ایس ای ریڈار سے ایکپڈ تھا یہ اس وقت دنیا کا پہلا ای 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 ریڈار سیکر سے ایکپڈ کیا گیا تھا ڈبل ایم فور کی رینڈ سو کلومیٹر ہے جبکہ اس کے بی ورجن گرین ایک سو بیس کلومیٹر بتائی جاتی ہے میٹسو بشی ای ف ٹو کو ای 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 ٹو انٹو شپ مزائل سے بھی ایکپڈ کیا جا سکتا ہے ان دونوں مزائلز کو ٹائپ ای ٹی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو دراصل ایف ون تیارے کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا دیگر ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز میں کلسٹر بومز جوائنڈ ڈیریکٹ اٹیک منیشن اور راکٹس کابلے ذکر ہیں جیپنیز ایف ٹو تیارے کو مقامی ای ای ایسے ریڈار سے ایکپ کیا گیا ہے اس ریڈار کو جے ای پی جی ون کہا جاتا ہے مچسو بیشی الیکٹری کے تیار کردہ اس ریڈار کی رین ایک سو کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے مچسو بیشی ایف ٹو اس وقت دنیا کا پہلا ملٹری ائرکرافٹ تھا جس کو ای ای ایسے ریڈار سے ایکپ کیا گیا تھا ایف ٹو پر اس ریڈار کی انٹیگریشن غالباً دو ہزار دو میں شروع ہوئی تھی دو ہزار بارہ میں جاپان نے تقریباً چار سو اٹھ سٹھ ملین ڈالر کی لاغت سے امریکہ سے ایم ریم ای ایم بان ٹوینٹی مزائز بھی خریدے تھے اسی دوران یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ جاپان اپنے اس ریڈار کا ایڈوانس ورجن جے ای پی جی ٹو بھی تیار کر رہا ہے اور اس ریڈار سے ایف ٹو تیارے کو جلد اپگریڈ کیا جائے گا واضح رہے کہ دو ہزار پندرہ میں ایف ٹو آٹھ فا ائرکرافٹ تھا جس کو امریکی ساختہ سنائپر ایڈوانس ٹارگٹنگ پارٹ سے ایکپ کیا گیا تھا اگر آپ اس پارٹ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو انڈ سکرین پر مل جائے گا فرنڈز ایف ٹو کو جنرل الیکٹر کے ایف وان ٹین جی ای وان ٹو نائن انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے اس ٹربو فین انجن سے اس سے پہلے ایف ففٹین اور ایف سکسٹین تیاروں کو بھی ایکپ کیا جا چکا ہے یہ انجن ایک سو اکتیس اشاریہ سات کلو نیوٹن تھرسٹ پروائیڈ کرتا ہے اس انجن کی بدولت اس ایئرکرافٹ کی ٹاپ سپیڈ مارک ٹو بتائی جاتی ہے اب ہم جیپنیز ایف ٹو اور اس کے دیگر ایف سکسٹین تیاروں سے فرق پر بات کر لیتے ہیں ایف ٹو کا ونگ ایریا ایف سکسٹین کے ونگ ایریا سے پچیس پرسنز زیادہ ہے لارجر ونگز کی بدولت یہ ایف سکسٹین سے زیادہ انٹرنل فیول سٹوریج اور دو ایڈیشنل ویپن سٹیشن رکھتا ہے ایف ٹو کا فیوز لارج بھی ایف سکسٹین سے سترہ انچ بڑا اور ہوریزنٹل ٹیلز بھی بڑی ہیں ایف ٹو کا ٹیک آف ویٹ بھی تقریباً تین ہزار کلو گرام زیادہ ہے اس کے علاوہ ایف ٹو میں بہت سے مقامی ویپنز کے ساتھ ساتھ ایویونکس استعمال ہو رہے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات